جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ساؤنڈ ویکیوم سے ٹرائیویل نہیں کرتی کیونکہ ساؤنڈ ایک میکینیکل ویو ہے جسے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے پارٹیکلز کی ضرورت ہوتی ہے ساؤنڈ ہر طرح کے میٹر یا میٹیریل سے پاس ہوتی ہے چاہے وہ سالیڈ ہو، لیکویڈ ہو یا گیس ہو مگر ساؤنڈ کی رفتار ہر میٹیریل میں الگ الگ ہوتی ہے اور اس کا انحصار اس چیز پر ہوتا ہے کہ ساؤنڈ جس میٹیریل سے گزر رہی ہے اس کے پارٹیکلز ایک دوسرے سے کتنے قریب ہیں جتنے زیادہ جڑے ہوئے پارٹیکلز ہوں گے ساؤنڈ اتنی ہی زیادہ تیزی سے ٹرائیویل کرے گی اسی وجہ سے ساؤنڈ سالیڈ میں سب سے زیادہ تیز اور گیس میں سب سے آہستہ ٹرائیویل کرتی ہے مثال کے طور پر ائر یعنی کہ ہوا میں سپیڈ آف ساؤنڈ 330 میٹر پر سیکنڈ ہے پانی میں سپیڈ آف ساؤنڈ 1483 میٹر پر سیکنڈ ہے جبکہ 50100 میٹر پر سیکنڈ کی رفتار آئرن اور المونیم میں ہے ساؤنڈ اپنی انرجی زائی کرتی ہے جیسے جیسے ٹرائیویل کرتی جاتی ہے اور ایک اونچی آواز آہستہ آہستہ ہلکی ہوتی جاتی ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ ختم ہو جاتی ہے ساؤنڈ اپنی مکمل انرجی کو زائی کرنے سے پہلے کتنا دور تک فاصلہ تیہ کرتی ہے اس کا تعلق بھی میٹیریل سے ہی ہے مثال کے طور پر ساؤنڈ ایک ہارڈ سالڈ میٹیریل میں زیادہ فاصلہ تیہ کرتی ہے مقابلہ ایک سافٹ میٹیریل کے جس میں ہوا بھری ہوئی ہو یہی وجہ ہے کہ موٹے پردے زیادہ مفید ثابت ہوتے ہیں ایسے گھروں میں جو روڈ کے قریب ہوتے ہیں کیونکہ موٹے پردوں میں ہوا بھری ہوئی ہوتی ہے جو شور کو یعنی ساؤنڈ کو روکنے کا کام کرتی ہے اور اس طرح وہ گھر ٹرافک کے شور سے محفوظ رہتا ہے ٹرافک کے شور سے محفوظ رہتا ہے